جی بلکل ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرولان جرم کون رو کے میں ہوں آپ کا میزبان وزیر کچالا ناظرین ہم موجود ہیں جلال پر پیروالا نواز شریف زرائی یونیورسٹی میں اور جہاں نمیاتی جو خاد بنائی گئی ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر مکرم صاحب اور دوسرے دوست بھی یہاں موجود ہیں ان سے تفصیلی آج بات کرتے ہیں کہ ان کے فیدے کیا ہیں اور اگر یہ خاد متواتر ہم اپنے کھیتوں میں ڈالیں تو کیا جو ڈی اے پی یا سونا یوریا ان کے جو مقابلے میں وہ کتنی کام کرتی ہے اس کے حوالے سے ہم تفصیلی بات کریں گے سر یہ بتائیں کہ اگر ہم یہ خاد ڈالتے ہیں جو آپ نے تیار کروئی ہے یہاں پر کی ہے اور آپ کا جو چودہ روز کو جو سیشن تھا آج اختتام ہوا ہے اس کے بارے میں ہمیں یہ بتائیں کہ اس میں اور ڈی اے پی سونا یوریا میں کیا فرق ہے اور یہ کتنی فائدہ دیتی ہے جی بلکل جی بہت شکریہ بیسیکلی یہ نامیاتی خادیں ہیں جی جو ہم نے یہاں پر تیار کی اور ہماری جو زمینیں ہیں ان میں نامیاتی مادہ کی کمی ہے اور اسی وجہ سے ہماری زمینوں کی صحت بہت کمزور ہے اور اگر ہم نے اپنی زمینوں میں ہم چاہتے ہیں کہ سسٹینبل بیسس پر ہماری جو اچھی پیداوار رہے تو ہمیں نامیاتی خادوں کا استعمال ہمارے لئے اشید ضروری ہے اور ہمارے آن فارم جتنے ویسٹ ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں یہ خادیں بنائی جاتی ہیں اور اس سے کیا ہوگا جو ہم خادیں استعمال کرتے ہیں ان کی بھی فاضیت بہتر ہوتی ہے اور جساں آج کل ہمارا تناظر چل رہا ہے کہ میں پتا ہے کہ خادوں کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں تو اس تناظر کے اندر جو ہمارے فارمرز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اشید کی آرگینک فرٹیلادر تیار کریں اور جو کیمائی خادیں ہیں یوریا ڈی اے پی ان کو ان کے ساتھ مکس کر کے جب استعمال کریں گے اور ان کی جو ڈوز ہے اس کو گرہ بیس سے پچیس فیصد کم بھی کر کے آپ نامیاتی خادوں کو ساتھ استعمال کرتے ہیں کیمائی خادوں کے ساتھ تو ان کی پیداوار میں انشاءاللہ مستحقم ہوگی اور جو ہے وہ لمبے عرصے تک اچھی پیداوار لے سکے اچھے سر ہمیں سوڑا ویزٹ بھی کرا دیں ہمیں یہ بتائیں کہ جب یہ خاد ہم ڈالتے ہیں کیا ہر فصل میں ہمیں ڈالنی پڑے گی یا کچھ ہم وقفہ بھی کر سکتے ہیں یا متواتر جیسے ہم ٹائم ہوتا ہے ہم خاد ڈالتے ہیں تو ہر وقت ان کو ہر پانی کے ساتھ جو خاد دینی پڑتی ہے وہ ان کو میکس کرنا پڑے گا اجی بالکل یہ ایک دفعہ ان خادوں کو تیار کرنے کے بعد ہمیں زمین کی تیاری سے پہلے تیاری کے دوران ہمیں ان خادوں کو جو ہے استعمال کرنا ہے اس کے بعد جو ہے دو سال تک اگر ہم جو ہے وہ اس میں گرین منورنگ ساتھ کرتے رہیں تو پھر جو ہے ہمارا شاء اللہ ہماری زمین کے اور جو ہماری فصلوں کی باقی آتا ہے ان کو بھی ہم جلائیں نہیں بلکہ زمین میں انکورپیٹ کر دیں تو اس سے ہماری جو پیداوار ہے وہ بہتر ہو جائے گی اور ہماری جو ہے خادوں کا جو اخراج آتا ہے اس میں بھی اس میں کمی آئے گی سر سے یہ بتا ہے اس کے حوالے سے یہ بتا ہے اس کے حوالے سے یہ اب خاد تیار ہے یا تیار ہونی ہے جی یہ تقریباً جو ہے ستر فیصد خاص جو ہے یہ تیار ہو چکی ہے یہ آج سے آٹھ دن پہلے ہم نے جو ہے اس کی تیاری کی تھی اس میں ہم نے ہمارے یونیورسٹی کے فارم کے پر مجود جو ہے فصلوں کی باقیات ہیں جو گھاس پوس ہے چاول کی پرالی ہے اور جو ہمارے پاس جانوروں کی روڑی ہے اسی طرح جو ہمارے پتے ہیں ہمارے پاس خوشک اور سبس پتے ان کو ہم نے استعمال کیا اچھے سر یہ بتائیں یہ کیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے یہ نامیاتی خاد ہم نے بنائی ہے اس میں جو ہم نے اجزاء ڈالے ہیں وہ گرین منور ہے اور فارم یارڈ منور ہے اور اس میں ہم نے سبزیوں کا ویسٹ منڈی سے کلٹ کر کے ڈالا ہے اور سٹراوگرہ ہم نے ادھر یونسٹی سے ہی کلٹ کیے ہیں تو اس کا ایک پروسس ہے پروسس کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ انشاءاللہ ہماری ایک آرگینک فٹی لیڈر تیار ہو جاتا ہے یہ کتنے کتنے عرصے کا پروسس ہوتا ہے یہ تیس سے پینچی دن کا پروسس ہوتا ہے آگے یہ کیا ہے سر یہ سر بیسیکلی ہمارے پاس جو ہے کمپوسٹنگ کے جیسے میتھڑ ہے یہ ہمارے پر ہیپ میتھڑ تھا اور یہ ہمارے پر پیٹ میتھڑ ہے کہ کھڑے کے اندر فٹی لیڈر آرگینک تیار کرنا ہے تو کیسے کریں گے تو اس میں یہ چھ فٹ جو ہے ایک پیٹ کی جو ہے وہ چڑھائی ہے اور دس فٹ جو ہے وہ ایک پیٹ کی جو ہے لمبائی ہے اور اس میں پانچ فٹ جو ہے اس کی گھرائی ہے تو اس کے اندر جو ہے ہم نے ڈیفرنٹ لیئرز میں گرین اور براؤنز جو ہے اس کو تین ریشو ایک سے جو ہے ہم نے اس کا پر جو ہے اس کی لیئرنگ کی اور اس کے پر ہم نے مارسچر ایڈ کیا تو یہ ایک ہفتہ پہلے ہم نے جو ہے یہ خات تیار کی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کافی حد تک جو ہے سکسٹی پرسن یہ خات جو ہے وہ یہ تیاری کے مراحل میں ہے اور انشاءاللہ اگلے پندرہ دن کے بعد یہ خات جو ہے وہ تیار ہو جائے گی اور اس کے بعد اس کو خوش کر کے ہم اپنے پر اچھا سر یہ اور یہ ان کو بھی دونوں کو میکس کریں گے انہی یہ بالکل ایک ہی ہے یہ میتھڑ ہے وہ ونڈرو میتھڑ ہے جس میں ہم ہیپ میتھڑ کے ثور پنا رہے ہیں اور یہ ہمارے پاس پیٹ میتھڑ ہے جیسا کہ یہ پارٹیسمنٹس نے اس کو خود تیار کیا یہ میں نے ان کو پہلا پیٹ میں ان کو خود تیار کر کے دی دوسرے پیٹ میں ہمارے پارٹیسمنٹس نے خود سے تیار کیا ہے خات تو ہم آگے چلتے ہیں اچھا سر یہ جو کسانوں کو تو بہت سارا یہاں پر فیدہ ملے گا اگر یہ طریقہ کسان اپنا لیتے ہیں تو ایک تو مہنگئی سے بھی بات سکتے ہیں اور جو اوسط ہے اس میں بھی ان کا اضافہ ہو سکتا ہے جی بالکل یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ان رچ فرٹیلائیڈر ہے اس کے اندر ہم نے جو ہے نیچرل میٹریل سے جو ہے وہ اس کو ان رچ کیا ہے اپنی آرگانک فرٹیلائیڈر کو اور اس کے اندر جو ہے ہم نے دیکمپوزر کا استعمال کیا ہے ہیس کا استعمال کیا ہے فاسفور سلل بلائزنگ بیکٹیریا کا استعمال کیا ہے تو یہ ہمارا جو وہ فرٹیلائیڈر ہے جس کو ہمارے فارمرز کو ویب فارورڈ ہے جس کو آگے تیار کرنا ہے اس سے اس کو استعمال کرتے ہوئے اس کو استعمال کرتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کل ہم نے جو ہے خات پیار کی ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو پام کا ویسٹ ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہے جس میں ہماری جو سٹرا ہے اس میں جو پھلوں اور سبزیوں کی باقیات ہے وہ بھی موجود ہے اس طرح کیلے کے چھلکے دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ کیلے کی چھلکے بھی اس میں مجود ہیں مینیور مجود ہے سٹرا مجود ہے اور اسی طرح جو ہے جانوروں کی روڑی ہے اور اسی طرح جو ہے وہ جو اینیمل بیڈنگ میٹیرل ہے جو کہ وہ بھی اس میں مجود ہے تو یہ جو ہے کافی ان رچ ہے اگر ہمارے مجودہ حالات کے اندر ہمارے فارمر جو کہ میں ہی کھا دیں ہیں جس طرح ہمیں پتا ہے کہ ان کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو اگر وہ کچھ اس کی ڈوز کم کر لیں اور اس کے ساتھ میں اس کو استعمال کریں تو ان کی پیداوار مجودہ حالات میں سے جو پیشلے سیزن کی ان کی پیداوار اس سے زیادہ پیداوار آئے گی اور ان کی زمین کی درخیدی میں بھی زفع ہوگا اور یہ جو آپ نے چودہ روزہ جو آپ کا یہ سیشن تھا اس میں کسان بھی شریک ہوئے جی بالکل اس میں ہمارے پاس بہت سارے فارمرز نے جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور وہ لوگ جو ہیں ہمارے سارے رابطے میں بھی ہیں اور ان کو جو ہے جس کے اندر جو ہے وہ ہمارے ساتھ ان فیوچر بھی ان کے کوئی پرابلمز ہوں گے تو ہم ایگری کلچر یونیورسٹی اور ہمارے سارے خاص اور ہمارے وائس چانسر پروفیسر ڈاکٹر آصف علی صاحب کے عدایت پہ ہم یہ چاہیں گے کہ کوئی بھی ہم سے رابطہ کرے گا تو ہم ہر اما وقت آپ کی جو ہے آپ کی گائیڈنس کے لیے آپ کو آویلیبل ہوں گے جی بالکل ناظرین آپ دیکھ رہے تھے یہ جو خاد تیار کی گئی ہے کسانوں کو فیدے کے لیے اور کسان ان سے فیدہ لینے کے لیے ان کا وائس اپ گروپ بھی ہے آپ اگر کسان اس پر توجہ دے دیں تو تقریباً یہ جو ڈی اے پی خاد سنائیوریا سے تنگ ہے کسان وہ ان کو تقریباً کافی حد تک فیدہ مل سکتا ہے اور یہ اپنی پیدوار میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں اور یہ تھے جلال پر پیروالا نواز شریف ذریعی انیورسٹی کے جو یہاں کا سیشن تھا چودہ روزہ اور آج اختتام ہوا اور بہت بڑا اختتام ہے کسانوں کے لیے اگر کسان ان پر عمل کریں تو کافی حد تک وہ فیدے اٹھا سکتے ہیں جی